انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو قربانی کے جانور خریدنے کا فائنل راؤنڈ مویشی منڈیوں میں جانور کی خریداری روچ پر پہنچ گئے خوبصورت بکرے اور عالی نسل کے بچڑے سب کی توجہوں کا مرکز شاہ پر کانشاہ مویشی منڈی میں کوئی چھوٹا تو کوئی بڑا جانور خریدنے میں مصروف منڈی میں جانور کیا کم ہوئے دیوپاری مو مانگے دام بصور کرنے لگے قیمتیں زیادہ ہونے پر شہری پریشان کمیشنر لاہور محمد دلی دندھاوہ کے لاہور کی مویشی منڈیوں کے دورے شاہ پر کانشاہ منڈی کے باہر ملتان روڈ بلوک ہونے پر کمیشنر لاہور انتظامیہ پر برہم انکوائری کا حکم دے دیا اے سی رائیونٹ خورم حمید انکوائری آفیسر ہوں گے شہر میں لگائے گئیں مویشی منڈیوں کی حالہ سار انتظامیہ نے ایج سے ایک روز قبل منڈیوں کو بے یار و مدد کا چھوڑ دیا حالیہ بارش نے لکھو ڈھر مویشی منڈی کو دریاب میں تبدیل کر دیا ایک جانب سہولیات کا فقدان دوسری جانب انتظامیہ بھی غائب منڈیوں میں پانی ہے نبشلی صفائی صدرائی کا کوئی نظام نہیں ٹینٹ بھی نہیں لگائے گئے بیوپاریوں اور فریداروں کا شکوا عید قریب آتے ہی کسائیوں کے نخرے اور ریٹ دونوں بڑھ گئے پہلے روز بکرا زبا کرنے کا ریٹ دس ہزار روپے مقرک کہہ دیا کہ آپ بیل کے پچھس ہزار اور اونٹ کے پینتیس ہزار روپے ہوں گئے گاہکوں اور کسائیوں میں تکرات جاری شہریوں کا کہنا ہے پہلے مہنگا جان پر لیا اب کسائیوں نے بھی ریٹ پڑھا دیا ہے ہر چیز مہنگی ہو چکی ریٹ پڑھانے پر مشبور ہیں کسابوں کا موقف عید قربان پر جان پر جان پروں کے چارے کے لیے مختلف مقامات پر سٹالز لگے سٹالز پر جان پروں کے لیے چوکر دوڑی ونجا فریدنے والوں کا رش مہنگائی نے چارے کے بھی نرخوں میں اضافہ کر دیا گزشتہ سال کی نسبات تھا بیس روپے کلو ملنے والا چارہ اب با پینتیس روپے کلو تک مل رہا ہے جانور کا دانہ بھی سو روپے مہنگا فی کلو دانہ دو سو بیس روپے کلو تک فروخت ہونے لگا جانور خرید لیا اب سجاوت کی باری آگئی شہیوں نے سجاوتی سامان کی خریداری کے لیے بازار کروک کر لیا کسی نے جھانجر خریدی تو کسی کو رنگ برنگ کی مالا پسند آئی پھولوں سے سچی گانی اور چمرے کے پٹے کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئے شہیوں کا کہنا ہے گزشتہ سال کے نسبات قیمتوں میں چالیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عید الاسحاب پر بننے کے لزیز پکوان بار بیکیو کے وغیر ادھورے ہیں دسترخان انگیٹھی اور راسیخوں کی دکانوں پر شہریوں کا رش کوئلے کی مانگ میں بھی اضافہ شہری کہتے ہیں گزشتہ سال کے نسبت انگیٹھی اور سیخوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے قیمتیں زیادہ ہیں لیکن بار بیکیو بھی ضروری ہے عید پر گوش ضرور کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ بیمار افراد ستر گرام سے زیادہ گوش نہ کھائیں صحت مند افراد سو گرام تک گوش کھائیں گردوں میتا چگر شگر بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ماہرین کا مشورہ منافع خور عوام سے عید بٹھونے لگے چٹ پٹے پکوانوں کا مسالہ مزید مہنکہ ہو گیا ادرہ کی قیمت نو سو روپے کلو کی بلند سطح پر پہنچ گئی لیسن چار سو پچاس دیسی لیمو دو سو پچاس سبز میچ ایک سو پچاس روپے کلو تک پروغت ایک سو بیس پیاس نو دے روپے کلو تک بکھنے لگے بڑی عید پر چکن کی بھی انچی اڑان مرکی کے گوش کی قیمت چھے سو تریس سچ روپے مقرر سی درجہ ننجے دو سو تین تیس روپے تک بکھنے لگے اہم سیاسی شخصیات کہاں عید منائیں گی وزیراعظم شہباز شریف لاہور میں عید منائیں گے سابق وزیراعظم شہباز شریف لاہور میں عید منائیں گے قورنر پنجاب بلیخ ورحمان اور محسن نقفی لاہور میں عید منائیں گے وفاقی وزیر خاشا سادھ رفیق اور ریاض صادق بھی لاہور میں عید منائیں گے پور ام عید کامیشن صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ رہے گی آئی جی پنجاب کی عید اجتماعات پارکوں اور تفریحی مقامات پر شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت صوبے بھر میں 36000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ٹینات ہوں گے ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا ون ویلنگ ہوائی فائرنگ اور ہلر بازی پر زیرو ٹولرنس ہے قانون شکن اناس سے سیدھا حوالات جائیں گے بڑی عید پر لاہور پولیس کا بڑا سیکیورٹی پلان تیار سربرا لاہور پولیس بلا صدیق کمیانہ کہتے ہیں نماز عید کی سیکیورٹی کے لیے آٹھ ہزار سے زائد اہلکار اور افسران تینات ہوں گے مساجد اور عید گاہوں کے بہار واغ تھو گیٹ نصب کیے جائیں گے حساس مقامات پر ڈالفین پیرو اور الیٹ فورس کی ٹیمیں پیٹرولنگ کریں گے بڑی عید پر پردیسیوں کا بڑا امتحان بس سجوں پر ابائی لاکھوں کو جانے والے سخت پریشان ٹکٹ چلینے کے لیے گرمی اور حبس میں مسافروں کی لمبی کتار ہیں ریلویس ٹیشن پر بھی پردیسیوں کی گہما گہمی رش کے باعث ٹک ٹو کا حصول بھی مشکل ہو گیا پردیسیوں سے اوبر چارجنگ اور اوبر لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اوبر لوڈنگ اور اوبر چارجنگ پر تین لاکھ سے زائد جرمانے آئے سی ٹیو لہور مستنصف روز کہتے ہیں زائد وصول کیا گیا کرائے مسافروں کو واپس کر دیا گیا عید الازحاب پر صفائی کی بہترین انتظامات بارے الڈیوی ایم سی انتظامیہ متحرک شکایات کے فوری ازالے اور موفت ویسٹ بیک کی فراہمی کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا دو سو چوہتر یونین کانسل کے دو سو اکیاسی کیمپ قائم سی او بابر صاحب دین کا جہور ٹاؤن ٹاؤنشپ مالور سمیت دیگر علاقوں کا دورہ شہریوں میں ویسٹ بیک تقسیم کیے بابر صاحب دین کا کہنا تھا آج رات تک شہری زیرو ویسٹ کرنے کا مشن ہے جیپٹی کمیشنر لہور رافیہ حیدر کا الڈیوی ایم سی کیمپس کا دورہ رافیہ حیدر نے لیبرٹی گول چکر برکت مارکٹ گل باغ اللہو گول چکر کیمپ کا موینہ کیا ڈی سی لہور کی ٹیموں کو گھر کر جا کر ویسٹ بیک کی تقسیم چک کرنے کی حدارت عید الازہا پر شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ واسا نے پلانٹر یاد کر لیا ایم ڈی واسا غفران احمد کہتے ہیں پانی کی سپلائی کو چار گھینٹے تک بڑھا دیا کیا عید پر ممکنہ بارشوں کے پیشن ازر سٹاف کی چھٹیاں بھی منصوب کر دی گئیں عید پر بچھنے کی بلا تاتور فراہمی کے لیے اینٹی ڈی سی کے کنٹرول سینٹرز قائم افسران اور املا این پی سی سی اور بچھنے کی تقسیم کار کمپنیوں سے رابطے میں رہیں گے جیوٹی پر معمول سٹاف کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمچنے کے لیے ہما وقت تیار رہے گا گریٹ سٹیشنز اور ٹرانس میشن لائنس پر معمول انجینئرز اور سٹاف کا ڈیوٹی شیڈیول جاری کر دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ شکیل احمد کا چائل پروٹیکشن گیورو کا دورہ شکیل احمد کی چائل پروٹیکشن سکول میں بچوں سے ملاقات آئی ٹی لیب ایکٹیویٹی روم کا بھی موئنہ کیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ شکیل احمد سہولیات اور بچوں کے تحفظ کیلئے کیے گئے اقدامات کو سراحب